السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ سیدر انبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی صدقات واللہ لا يحب كل کفار نثیم صدق اللہ علی العظیم وبلگنا رسوله النبی والمن الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ بالعالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھتر ہے لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے گدشتہ اتوار کہا تھا کہ ہم سود کے تعلق سے آیت نمبر دو سو پچھتر میں سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو ترانے ذکر فرمایا تو سود کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے میں ارز کر دوں کہ سود جو ہے وہ اس کا کیا مسئلہ ہے سود جسے ہم سود کے لئے لہے 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 لہ ربا کہتے ہیں سود کو نسیعہ کہتے ہیں ادھار کو ایک ہے ربن نسیعہ اور ایک ہے ربن فضل ربا کہتے ہیں سود کو اور فضل کہتے ہیں زیادتی کو قرآن میں ربن نسیعہ کا ذکر ہے اور اس کی حرمت کا ذکر ہوا ربن نسیعہ کیا ہے ادھار کا سود یعنی یہ کہ آپ نے ابھی مجھے ادھار دیا کہ بھئی یہ دس ہزار روپیہ مجھے ضرورت تھی میں نے آپ سے مانگا کہ دس ہزار روپیہ دو آپ نے کہا ٹھیک ہے کب دوگے میں نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد 26 جنوری ہے میں آپ کو 26 فروری کو لوٹا دوں گا یا پہلی مارچ تک میں میں آپ کو لوٹا دوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن دس ہزار دے رہا ہوں میں گیارہ ہزار لوں گا گیارہ ہزار یہ ہے ادھار یا یہ کہ آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا تو اس سامان کے عوض میں یعنی کہ یہ تو روپیہ کی بات ہوئی اسی طرح سے آپ نے اگر کوئی سامان لیا کسی سے گمھو لیا آٹا لیا اب ایک آت پیالی آٹا لیا تو مسئلہ نہیں لیکن آپ نے اگر وزن میں آٹا لیا مثال کے دو پر یہ کہ بھئی دس کلو گیہوں ابھی تم مجھے دے دو میرے یہاں کھیت میں کٹنے والے ہیں تو میں آپ کو ابھی مجھے ضرورت ہے پھر میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو گیہوں دیتا ہوں لیکن پھر آپ مجھے گیارہ کلو گیہوں دینا دس کلو دے رہا ہوں گیارہ کلو گیہوں واپس دینا یہ بھی سود ہوگا تو اسے کہتے ہیں ابن نسیہ ادھار کا سود اور عرب میں یہی سود چلا کرتا تھا عرب میں یہ سود تھا ادھار کا سود کہ لوگ یعنی جو مالدار لوگ تھے وہ غریبوں کو سود دیتے اور پھر اس کے ذریعے وہ اس کا ویاج کھاتے رہتے بھئی اتنا پرسنٹ یا اتنا زیادہ لوں گا ہر مئینے تجھے مجھے اتنا دینا ہوگا یعنی بھئی دیا ایک لاکھ روپیہ دیا کہتے ہیں ایک سال بعد یا دو سال بعد میں واپس کروں گا کہا ٹھیک ہے لیکن ہر مئینے تجھے اتنا مجھے دینا ہوگا وہ ایک سال بعد تو تو پورا دے گا لیکن ہر مئینے مجھے تجھے اتنا دینا ہوگا تو حد عباس رضی اللہ تعالی جو سرکار کے چچے ہیں ویسے بہت سے لوگ تھے سودی کاروبار کرتے تھے لیکن اس میں حد عباس بھی تھے حد عباس کے پاس تھا مال تو وہ سود پر پیسہ بیاج پر دیتے تھے اور پیسہ دیتے اور ہر مئینہ ان کی انکم جاری ہو جاتی یعنی وہ آدمی لیتا کہ بھئی مجھے دس ہزار درہم دو وہ دس ہزار درہم دیتے کہتے ہیں ہر مئینہ تجھے مجھے سو درہم دینے ہوں گے اور ایک سال کے بعد دس ہزار تو پورے مجھے واپس کرے گا دس ہزار تو تجھے مجھے پورے واپس کرنے ہیں لیکن ہر مئینے تو ایک سال تک ہر مئینہ سو درہم دو سو درہم دے گا اب اگر ایک مئینہ چوک گیا ایک مئینہ دینہ اگر وہ یار ابھی تو نہیں ہے اس مئینہ میں آتے مئینے دوں گا تو کہا اب آتے مئینے دو سو نہیں تین سو دینے ہوں گے اس لئے کہ یہ ایک مئینہ لیٹ ہو رہا ہے تو لیٹ فیس بھی اس میں داخل ہو گئی تو یہ سود بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا اب غریب ہوتے تو وہ چھ مئینہ بھی نہیں دے پاتے تو اب سود اتنا بڑھتا کہ بچارہ وہی ادا کرتے کرتے سود کی رقم کا اب سود اس سال نہیں میں آتے سال دوں گا اب کہا ٹھیک ہے تو اب تجھے اتنا دینہ ہوگا اگر مئینہ دو سو دینہ ہوگا تو یہ جو ہے ادھار کا سود یہ ربن نسیہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی پہلے تو وہ حالت کفر میں تھے پھر اسلام لے آئے اور جب اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے لیکن جب یہ حرمت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ سود حرام اور آپ نے ممبر پر خطبہ ارشاد دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابباس کا جتنا بھی سود ہے ابباس کا جتنے لوگوں پر جتنا بھی سود ہے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں میرے پیروں کے نیچے یعنی میں نے اسے ختم کر دیا سارا سود ختم تو یعنی اب حت ابباس کو اجازت تھی سب اتنی کہ جو تمہاری اصل رقم جو تم نے قرض دیا تھا تم وہ لے سکتے ہو اس کے علاوہ سب میں نے ختم کر دیا سرکان نے یہ تو یہ سے کہتے ہیں ربن نسیہ ادھار کا سود یہ ادھار کے یہ بھی حرام ہے اور ربن فضل جو ہے ربن فضل وہ سود یہ ہے کہ بندہ زیادہ لے ادھار یعنی کہ ہم نے جو بھی ادھار لیا اس پر ہم زیادہ لیں تو جو بھی ہم زیادتی لیں گے وہ حرام ہوگی جو بھی زیادتی ہوگی وہ حرام تو اب یعنی کہ اس میں ربن فضل میں دونوں ہم جنس ہو دونوں ہم جنس ہو یعنی کہ ہمارے یہاں قدر اور جنس یعنی ہم احناف ہیں ہنفی ہیں تو ہمارے یہاں قدر اور جنس یہ دو چیزیں ہم نے کی ہے کہ ایک مقدار وہ چیز ایک جنس کی ہو گے ہوں تو گے ہوں چاول تو چاول خجور تو خجور تو وہ جنس ایک ہو اور دوسرا یعنی سود پائے جانے کے لیے ہم جنس ہو اور دوسرا یہ کہ مقدار والی چیز ہو مقدار والی چیز کا مطلب اسے یا تو ناپا جاتا ہو یا وزن کیا جاتا ہو یا تو لٹر میں ہو یا وزن میں کلو گرام میں ہو اس وقت ان کے وزن چلتے تھے ساں، مد اور رتل، رتل، مسکال وہ سب وزن چلتے تھے اب ہمارے سوانے میں لیٹر اور کلو گرام یہ دو چلتے ہیں تو یہ ہے قدر، مقدار تو وہ چیز جو وزن والی ہو یا وہ چیز جو لٹر سے ناپ کر دی جاتی ہو ان میں سود پائے جائے گا جبکہ وہ ہم جنس ہو ایک ہی جنس کے ہو مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے گہوں لیے گہوں اور سامنے سے وہ گہوں دے رہا ہے اس کی میں نے مثال شاید گزشتہ اتوار میں دی تھی کہ آپ کیا باسمتی رائی سے ہو میرے ہاں کولم کے رائی سے آپ کو کولم کی ضرورت ہے مجھے باسمتی کی ضرورت ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا باسمتی وہ تو پچھتر، ستر، پنچوٹر روپیہ پچھتر روپیہ کلو کا اور کولم وہ تو پہنس، چالیس روپیہ کلو تو اب آپ نے کہا کہ میں دس کلو اگر باسمتی دوں گا تو تم کو پندرہ کلو کولم دینے ہوں گے کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ سودھ ہے یہ زیادتی ہوئی یہ زیادتی تو اگر جنس ایک ہے تو حرام جنس ایک ہے اور پھر زیادتی پائی جاتی ہے تو حرام اب یہاں دیکھیں کہ اگر وہی بات ہے یعنی مثال کہ میں باسمتی چاول لے رہا ہوں دس کلو اور پندرہ کلو گیہوں دے رہا ہوں تو جائز ہے تو جائز ہے دس کلو باسمتی رائیس لے رہا ہوں چاول لے رہا ہوں اور پندرہ کلو گیہوں دے رہا ہوں تو یہ جائز ہے کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں دونوں وزن والی چیز تو ہے لیکن ہم جنس نہیں ہیں دونوں کی ایک کٹیگری ایک جنس کی نہیں ہے وہ چاول ہے یہ گہوں ہیں یہ گہوں ہیں دونوں الگ الگ ہو گئے کہتے ہیں اب جائز ہے یہ جائز یہ یوں بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ چاول ہیں آپ نے یوں بھی کہے کہ میں دس کلو باسمتی پچاس کلو گہوں کے وز میں دوں گا آپ لے سکتے ہیں آپ کی چیز ہے تو یہ یعنی کہ اس میں سود نہیں ہوگا جب جنس بدل جائے گی اسی طرح وہ چیز ہے کہ جو ایک جنس کی ہوں لیکن اس میں ناپ یا تول نہ پایا جاتا ہو جیسے انڈا اب انڈے جو ہیں انڈے کو انڈے کی عوض میں بھائی میں اپنے انڈے آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے انڈے لے رہا ہوں میرے دیسی ہیں اور آپ کے بوائلر کے ہیں لیکن ہیں انڈے دونوں مرگی کے انڈے ہیں دونوں مرگی کے انڈے تو اب اگر انڈے انڈے جو ہیں آپس میں لیندین کریں تو میں کہوں کہ بھائی میرے دیسی ہے اس کے لئے میں دس انڈے دوں گا تم سے بوائلر کے بیس انڈے لوں گا کہتے ہیں جائز ہے ہے تو جنس ایک ہی انڈا انڈا تو ہونا چاہیے سود لیکن اس میں ناپ تولنی آتا ہے یہ گنتی سے آتے ہیں یہ ڈزن میں آتے ہیں یہ اس میں یعنی وزن نہیں آتا ہے نہ وزن آتا ہے نہ ناپ آتا ہے یعنی تولہ بھی نہیں جاتا اور اسے ناپہ بھی نہیں جاتا لیٹر میں بھی نہیں ہے اور کلو گرام میں بھی نہیں ہے اسے گنتی سے دیا ہے تو جتنی بھی گنتی کی چیزیں ہیں ہم ہنفیوں کے نزدیک جتنی بھی گنتی کی چیزیں ہیں وہ کم زیادہ لے سکتے ہیں اب یہ تو انڈا ہوا اب اسی طرح سے کوئی اور چیز جو گنتی سے بک رہی ہو مثال کہ تو اپر کیلے ہمارے ہاں وزن سے نہیں بکتے ہیں اگر آپ کارمز کا کھیڑا جو بھروچ سے ادھر کا علاقہ ہے ادھر چلے جائے تو پھر وہاں پر جو ہے وزن سے وہ کلو میں بیچتے ہیں تو ان کے ہاں سودھ آئے گا لیکن ہمارے ہاں یہ جتنا دکشن گزرات ہے ہمارے ہاں جو ہے کیلے کیا نام ہے نہ وزن سے بکتے ہیں نہ ناپ کر بلکہ کیلے جو ہے گنتی سے بکتے ہیں بھائی دس کیلے پانچ کیلے چھے کیلے بیس کے چھے بیس کے آنٹ یہ ہمارے ہاں بھاؤ چلتا ہے تو اب یہ گنتی پر چلتے ہیں تو ایک بندہ ہے جس کے کیلے کی کالیٹی کچھ اور ہے ایک بندہ ہے جس کے کیلے کی کالیٹی کچھ اور مثال کے طور پر اب اس نے کہا کہ بھائی میں یہ چھے کیلے دوں گا تو مجھے آنٹھ دے کہتے ہیں جائز ہے یہ جائز ہے حالانکہ کیلہ کیلہ ایک ہی جنس ہے لیکن چونکہ یہ جنس پائی جاتی مقدار نہیں پائی جاتی وزن اور ناپ یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی تو ہم احناف کے نزدیک کسی بھی سوپ کے معاملے میں قدر اور جنس دیکھنا ہے اب خجور ہے مثال کے طور پر خجور ایک ہے بالکل عالی قسم کی خجور بہت زوردار قسم کی ایک سو بیس روپیہ کلو کی اور ایک ہے تیس روپیہ یا چالیس روپیہ کلو کی کہتے ہیں خجور خجور ہے اور وزن پر بکتی ہے کلو پانسو گرام میں بکتی ہے کلو میں بکتی ہے تو اب خجور خجور ہے آپس میں اگرچہ وہ عالی قسم کی ہے اور یہ ردی قسم کی ہے لیکن آپ کو برابر ہی لیندین اگر کر رہے ہیں تو برابر اب اگر اس میں زیادتی ہوئی کہ میری تو اچھی ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک کلو دوں گا آپ آپ کی ردی ہیں تو تین کلو دیجئے مجھے کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ سود ہو جائے گا اسی طرح کپڑا کپڑا یہ کپڑا ناب کر بکتا ہے دودھ وہ بھی ناب کر پیٹرول ڈیزل آئل یہ ساری چیزیں یہ جو ہے ناب کر بکتی یعنی کے لیٹر میں یا یہ کہ اس میں نابا جاتا ہے اب یہ ناب کر جو کپڑا بکھ رہا ہے تو ناب کر جو کپڑا بکتا ہے اس میں بھی اگر آپ کا بساکتوں پر کسی کا کورٹن ہے پولیشٹر ہے پھانا اڈی کا لیکن ہے تو کپڑا ہے تو کپڑا تو کہتے ہیں کہ اب کپڑا کپڑا ایک جنس ہوا اور ناب کر بیچا جا رہا ہے تو پھئی اگر وہ دس میٹر کے بدلے میں دسی میٹر لیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہائی کالیٹی ہے یہ لو کالیٹی نہیں کپڑا کپڑا ہے اور آپس میں برابر ہونا چاہیے تو اس کی صورت اللہ کے رسول نے کیا بتائی ہتھ بلال سے ارشاد فرمایا کہ تم یعنی ہتھ بلال سے پوچھا کہ اے بلال یہ خجور یعنی بہت آلہ قسم کی خجور تھی ہتھ بلال نے جو ہے آلہ قسم کی خجور ایک یعنی سا خجور لی تو سرکار نے دیکھی سرکار نے فرما کہ بلال بہت آلہ قسم کی امدہ قسم کی خجور بہت اچھی خجور ہیں کیسے لی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دو سا اس زمانے کا وزن ہے اور سا کے یعنی ایک سا چار کلو سو گرام کا ہوتا ہے آدھا سا مطلب دو کلو پچاس گرام جو ہم سد کے فطر نکالتے ہیں تو آدھا سا نکالتے ہیں ایک سا مانے چار کلو تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سا اچھی خجوریں لی ہیں دو سا ردی خجوریں دی ہیں ردی خجوریں یعنی آٹھ کلو دی ہیں اور چار کلو خریدی ہیں سرکار نے فرمایا بلال یہ تو سود ہے یہ تو سود ہے ایسا نہ کرو بلکہ یہ کیا کرو یعنی کہ ردی خجوروں کو بیچ دو پھر اس کی جو قیمت آئے اس کے ذریعے سے تم امدہ خجوریں خرید لو تو یہ جائز ہے تو اسی طرح آپ یعنی اچھا کپڑا ہے آپ کا اچھا کپڑا یعنی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس اچھے کپڑے کو بیچیں اس کی قیمت آئے اس سے پھر دوسرا ردی کپڑا خریدیں یا ردی کپڑا ہے تو اس سے بیچیں اس کی قیمت آئے تو اس سے پھر اچھا کپڑا خریدیں یہ صورت جائز ہے لیکن اگر جنس ایک ہوگی اب امام شافعی کے اہاں جو ہے امام شافعی کے ان کے کھانا یا سمن ہونا سمن ہونا کا مطلب یہ ہے کہ سونا چاندی اور روپیہ پیسا تو یہ قیمت ہونا یعنی سمن ہونا یا پھر یہ کہ کھانا ہونا یہ ان کے یہاں سودھ میں پائے جاتا ہے تو اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو سودھ ہے تو انڈا کھانے کی چیز ہے تو ایک انڈا دو کے بدلے لیں گے سودھ ہو جائے گا ایک دیسی انڈا دے کر دو بوائلر کے انڈے لیں گے کہتے ہیں سودھ ہے اس لئے کہ کھانے کی چیز ہے تو یہ سودھ ہے ہمارے یہاں وہ چیز نہیں پائے جاتے ہمارے یہاں قدر مال جنس یعنی جنس مال قدر یہ چیز پائے جاتے ہیں ان کے یہاں کھانا ہونا چاہیے تو اگر کھانے کی چیز ہے تو ان کے یہاں سودھ ہو جائے گا اب کھانا ہو یا کمت یعنی سونا چاندی سمن کا مطلب ہے سونا چاندی روپیہ پیسہ تو سونا چاندی اس میں بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے آپ جو ہے مثال کے طور پر آج کل چلتا ہے ایک یعنی چوبیس کیرٹ سونا ایک بائیس کیرٹ سونا لیکن ہے تو دونوں سونا ہے تو دونوں سونا اب اگر کوئی یہ کرے کہ بھائی میں جو ہے دس گرام آج کل تولہ جو ہے وہ دس گرام کر چلتا ہے اصل میں تو وہ گیارہ پوائنٹ گیارہ پوائنٹ چھانسٹھ گرام یا ایسا کچھ ہے اس کا وزن وہ ایک تولہ اصل میں یہ ایک تولہ ہے لیکن آج کل مارکٹ میں دس گرام کا ایک تولہ چلتا ہے تو اب یہ کوئی کہے کہ میرا چوبیس کیرٹ کا سونا میں آپ کو دس گرام دیتا ہوں اور آپ اپنے یعنی کہ بائیس کیرٹ کا سونا ہے آپ اسے بارہ گرام دیجئے کہتے ہیں یہ سود ہو جائے گا اگرچہ بائیس اور چوبیس کیرٹ ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا سونا سونا ہے یہ دیکھا جائے گا اچھا یہ امام شافی کے نزدیک بھی یہی مسئلہ آئے گا سونے چاندی میں اور دگر چیزوں میں کھانا پینا دیکھا جائے گا کہ اگر کھانا پینا ہے تو کم زیادہ ہوگا تو جائز نہیں ہے ہمارے یہاں سیمنٹ کپچی ریتی لکڑی پلاسٹک یہ دری یہ ساری چیزیں یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی وہ سب بھی آ جائیں گی وہ کیسے آئیں گی کہ ہمارے ہاں لوکھنڈ ہے یعنی لوہا ہے یا کپچی ہے ریتی ہے وہ بھی وزن سے بکتی ہے وہ بھی وزن سے بکتی ہے تو یہاں بھی ریتی ریتی کے بدلے میں اگر بیچیں گے پیسوں سے خریدیں تب تو مسئلہ نہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے سلیہ دیئے کہ بھئے ہم میرے پاس بہت سلیہ پڑھے ہیں اتنے ایم ایم کے ہیں اور مجھے اتنے ایم ایم کے سلیوں کی ضرورت ہے تو ایک کام کر تو جو ہے یہ لوہا یعنی کہ یہ سلیے اتنے لے لیں مجھ سے اور تو اتنے سلیے مجھے اتنے ایم ایم کے دے دے لیکن اب وزن میں کہتے ہیں کہ یہ آپس میں عدلہ بدلی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں وزن دیکھا جائے گا برابر برابر وزن کا یہ نہیں کہ وہ اتنا ایم ایم کا اور یہ اتنا ایم ایم کا کلو ہے تو کلو یعنی اگر آپ پچاس کلو لوہا لے رہے ہیں تو پچاس کلو لوہا آپ کو دینا ہوگا پچاس کلو لے رہے ہیں تو پچاس کلو دینا ہوگا یہ برابر برابر تو ہمارے ہاں تو ریتی کپچی لوہا لکڑی پلاسٹک ان سب میں بھی یہ بھی یعنی وزن سے بکتی ہیں تو وزن ہی سے یعنی کہ اس کو بھی برابر بیشنا پڑے گا لیکن امام شافی کے نزدیک چونکہ یہ سب کھانے کی چیزیں نہیں ہیں لوہا ریتی کپچی پلاسٹک لکڑی یہ سب کھانے کی چیزیں نہیں ہیں جب کھانے کی چیزیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں جیسے آؤ ایسے بیچو اگر آپ یعنی پچاس کلو اپنا لوہا دے رہے ہو اور اس سے سانٹھ کلو لے رہے ہو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے بہترہ وہ تو امام شافی کا مسئلہ ہم اپنے مسئلے پر دھیان دیں توجہ کریں کہ ہمارے یہاں یاد رکھیں جنس اور قدر یعنی کہ نابتول جنس مطلب ایک جیسا ہونا تو اب گوشت گوشت ایک بکرے کا گوشت اور ایک دوسرا یعنی بکری کا گوشت ہے تو کہتے ہیں بکرہ بکری ایک ہی چیز ہے تو ان کا گوشت آپس میں آپ پانچ کلو دو اور چھے کلو لو ساڑھے پانچ کلو لو یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس طرح یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے یہ جو ہے آپ روپیہ پیسہ بیما کمپنی میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھتے ہیں یہ تو آپ نے یہ آپ سمجھ گئے مسئلہ اب بات یہ کہ آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو اس پر وہ لوگ انٹرس دیتے ہیں اور انٹرس ہی کو تو ویاج کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسلمان بینک ہو تو پھر انٹرس لینا جائز نہیں ہے مسلمان بینک ہو تو انٹرس لینا ہے یا کس کی پرائیویٹ بینک ہے پرائیویٹ بینک اور وہ پرائیویٹ بینک دو لوگوں نے کھولی ایک نون مسلم اور ایک مسلم دونوں نے مل کر ایک پرائیویٹ بینک کھولی تو اس سے بھی ویاج لینا اس سے انٹرس لینا جائز نہیں ہے رہ گئی گورمنٹ کی بینک یا کفار کی بینک پرائیویٹ بینک لیکن کفار کی ہو اس میں مسلمان پارٹنر نہ ہو یا یہ کہ گورنمنٹ کی بینک تو یہاں جو کفار ہیں وہ حربی ہیں اگرچہ ہندوستان دارو الاسلام ہے لیکن یہاں کے کفار وہ حربی ہیں اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ مسلمان اور حربی کے درمیان مسلمان اور حربی کے درمیان جو ہے کوئی سود نہیں تو اب اگر ہم نے یہ سود کہاتے ہیں لیکن ہم اس سے سود مانتے نہیں ہے ہم تو یہ مانتے کہ انہوں نے ہمارا پیسہ کہیں بھی لگایا اس سے پروفٹ کمایا اور وہ پروفٹ ہم کو دے رہے ہیں ہم تو یہ مان کر لیں ہم اس کو سود نہ کہیں بلکہ ہم کہیں کہ وہ ہم کو فائدہ دے رہا ہے وہ فائدہ دے رہا ہے ہم لے رہے ہیں وہ فائدہ منافع دے رہا ہے ہم لے رہے ہیں ہم ویاج نہ کہیں اسے انٹرس اور سود نہ کہیں کہ ہم بینک سے سودھ لیتے ہیں نہیں ہم سودھ نہیں لیتے وہ ہمارا پیسہ لگا کر پروفٹ کماتا ہے اور وہ پروفٹ ہمیں دیتا ہے ہم نے لیا یہ جائز ہے تو سرکاری بینکوں میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں اس سے جو انٹرس آتا ہے وہ لینا جائز ہے اسی طرح کسی نون مسلم کو آپ نے اگر پیسہ دیا اور آپ اس سے لیتے ہیں دس ہزار دیا اور آپ نے کہا کہ بھئی چھ مہینے کے بعد میں گیارہ لوں گا یہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے اس طرح کا یہ لیا جا سکتا ہے لیکن مسلمان آپس میں لیں مسلمان آپس میں لیں یہ جائز نہیں ہے تو یہ بینک کی صورت ہے اب اسی طرح سے ویما کمپنی میں ہم پیسہ ڈالتے ہیں اب ویما کی کئی قسمیں ہیں ایک تو ہماری جان کا ویما ہوتا ہے جیون ویما جی سے کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ہماری دکان کا یا ہماری گاڑی وغیرہ کا کار بائیک وغیرہ کا یا سامان کا ویما ہوتا ہے ایک ویما نیا نکلا میڈیکل ویما یہ کئی قسم کے ویما آگئے ہیں مارکٹ میں تو اب دیکھیں کہ ایک ویما ہے جیون ویما اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا پیسہ جمع کیا ہے وہ پیسہ ہمیں واپس ملے گا اتنا پیسہ تو ہمیں واپس ملے گا لیکن اس پر کچھ انٹرس بھی یعنی وہ لوگ بڑھا کر دیں گے تو کچھ منافع بھی دیں گے اور وہ جو قیمت ہماری ہم نے رقم دی ہے وہ تو ہمیں یعنی کچھ جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے کچھ میں بیس سال تیس سال یا کبھی عمر ہوتی ہے کہ بھئی اتنے سال کے بعد تو بیس سال کے بعد ہم بیس سال تک پریمیم بھرتے رہیں بیس سال کے بعد ہم وہ رقم اٹھانا چاہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ رقم ہماری اٹھ سکتی ہے لیکن اس درمیان میں بائی چانس اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے گھروانوں کو کئی لاکھ روپیہ یعنی ہم نے جتنا جمع کیا اس سے کئی گناہ زیادہ دیا جائے گا تو یہ ایک بینیفٹ ہے تو جیون ویما کرنا جائز ہے زندگی کا ویما یہ جائز ہے ہم یہ ویما کر سکتے ہیں اور یہ ویما لے سکتے ہیں اگر ہم رہے زندہ رہے تو بیس سال یا جتنا بھی ہمارا پریمیم بھرنے کا جو بھی ہے وہ بھرنے کے بعد ہم وہ پیسہ ہمارا ڈوبنے والا نہیں ہے یہ پیسہ ہمیں واپس ملے گا تو یہ جائز ہے اور جہاں پیسہ ڈوبنے کی بات آئے مسلمان کے نقصان کی بات وہ جائز نہیں ہے تو اب دکان کا ویما آپ ہر سال کرواتے ہیں ہر سال آپ کو کروانا پڑے گا دکان کا اور گاڑیوں کا ہر سال رینیو ہوگا ہر سال رینیو ہوگا تو یہ ویما جائز نہیں ہے گاڑیوں کا اور دکان کا یہ ویما جائز نہیں ہے اس لئے کہ ایک سال میں آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا وہ پیسہ گیا تو آپ کا تو نقصان ہوا اور مسلمان کا نقصان یہ جائز نہیں ہے تو آپ ویشٹ کر رہے ہیں اپنا پیسہ یہ جائز نہیں ہے لیکن گاڑیوں کا ویما ایسے تو جائز نہیں ہے لیکن چونکہ گاڑی کا ویمہ گورنمنٹ کی طرف سے لازمی ہے وہ تو کروانا ہی پڑتا ہے نہیں کروائیں گے تو فائن پر فائن بھرنے پڑیں گے اس لیے اولما نے اس کو جواز کی صورت دی کہ وہ جائز ہے تو گاڑیوں کا ویمہ اس سے نکل گیا کہ وہ جائز ہے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ضروری ہے تو صورت جائز گاڑیوں کا ویمہ رہ گیا دکان کا تو عام علاقوں میں دکانیں ہوں وہاں تو جائز نہیں ہیں ہاں کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں تھوڑے تھوڑے دنوں میں فساد ہوتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے دنوں میں جگڑے ہوتے رہتے ہیں اور وہاں دکان کو نقصان ہوتا رہتا ہے اگر ایسا کوئی علاقہ ہے تو وہاں کے خاص وہاں کے دکان والے کوئی اجازت ہوگی کہ بھر تو کروا سکتا ہے کہ تیرا جو نقصان ہوگا وہ تو ویمہ کمپنی سے واپس ریٹن کر لے گا لیکن جہاں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا وہاں دکان والوں کے لئے ویمہ کرنا جائز نہیں ہوگا میڈیکل ویمہ یہ بھی جائز نہیں ہے میڈیکل ویمہ کرنا یہ جو ہے میڈیکل انشورنس یہ جائز نہیں ہے کیوں کہتے ہیں یہ تو ایسا ہو گیا کہ یعنی گویا کہ آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اللہ مجھے خطرناک بیماری دے گا اور مجھے خرچہ کرنا پڑے گا بھئی کیوں ہے ایسی بیماریوں کو پال رہے ہو بلا رہے ہو دعوت دے رہے ہو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شفاہ عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے امن و سکن کے ساتھ ہم جیئے اور دنیا سے کوجھ کر جائے کیا ضرورت ہے بڑی بیماری کو دعوت دینے کی تو یہ تو آپ گویا کہ پہلے سے پری پلان چل رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ خطرناک بیماری میں مبتلا کرے گا تو بھی ماں کام آئے گا یہ چل اچھا ایک سال میں آپ کا رینیو کرانا ہی ہے ایک سال میں جو پیسہ آپ نے بھرا وہ گیا دوسرے سال میں بھرا گیا اب اگر پوری زندگی آپ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ یعنی کہ میڈیکل انشورنس کرانا یہ جائز نہیں یہ ویما جائز نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو پتا ہے کہ میں گیا کام سے اب یعنی میرا کچھ ہونے والا ہے اس سے پہلے سے پتا چل گیا کہ مجھے بڑا خرچہ میڈیکل میں آنے والا ہے تو اگر وہ کرواتا ہے آج کل یعنی پہلے تو یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر چیک اپ کرتے اور اچھا خاصا بندہ ہے تو پھر ویما کرتے تھے لیکن اب کچھ ویما ایسے بھی آئے ہیں کہ کوئی چیک اپ میڈیکل چیک اپ نہیں ہوگا آپ کو ایسے ہی ویما دے دیا جائے گا اور بندہ جانتا ہے کہ مجھے فلا بیماری ہے اور اس میں لمبا خرچہ آنے والا ہے تو اگر اس کے لئے اگر وہ کرواتا ہے کہ چلو کروا لیتے ہیں دو چار سال اگر تھوڑا بہت پیسہ بھرنا پڑا تو بھر لیں گے لیکن اس کے بعد جب لمبا خرچہ آئے گا تو وہ وہاں سے آ جائے گا میڈیکل یعنی انشورنس والے بھر دیں گے تو پھر آپ یعنی لاک دو لاک کا خرچہ آنے والا ہے آپ نے کروا لیا تو ٹھیک ہے یہ صورت میں ٹھیک ہے لیکن ویسے عام طور پر ابھی میں ہٹا کٹا آدمی ہوں آپ لوگ بھی ہٹے کٹے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رکھے ہمیں محلک بیماریوں سے کوئی سخت بیماری ہم پر نہ آئے اللہ ان آفتوں سے ہمیں مسئیبتوں سے بچائیں لیکن اگر بائی چانس آ گئی تو ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان مل کر اس کی مدد کر دیں گے اگر اس کے میڈیکل بل میں اگر لمبا چوڑا خرچہ تو انشاءاللہ ہم مل کر اس کے لئے کچھ کر لیں گے لیکن ہم پری پلان نہ ہو کہ اللہ مجھے بڑی بیماری دے گا اور بیمار کام آئے گا ایسا نہ کریں تو یہ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ جائز نہیں ہے اسی طرح آپ پوشٹ آفیس میں پیسہ رکھتے ہیں اس پر بھی آپ کو زیادہ منافع دیا جاتا ہے اس کو ویاجی نہ کہیں سودھ نہ کہیں یہ منافع دیا جاتا ہے تو یہ بھی لینا جائز ہے اس میں بھی یعنی کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ لینا بھی جائز ہے تو بینک اور پوشٹ آفیس میں آپ جو بھی رکھیں گے اس پر آپ کو جو بھی ملے گا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ لوگوں کے دل گائیں یا نہیں مجھے تو نہیں کرنا تو اچھی باتیں مت کیجئے آپ مسجد میں دے دیجئے آپ ہال میں دے دیجئے اور آپ یعنی کہ فقرہ مسا گریبوں کو دے دیجئے گریبوں کو دیں آپ کو یوسک بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں اب تو یعنی ایک مہم چلائی گئی کہ بھئی مت چھوڑو لے لو نہیں خرچ کرنا تو دے دینا لیکن پہلے جب یعنی کہ ہم اہل سنت اور جماعت ہم سنیوں نے تو مفتی آزم کے زمانے سے فتوہ نکالا ہوا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں علا حضرت کے زمانے سے چلا آرہا ہے کہ یہ جائز ہے جو گورنمنٹ سے میں منافع ملتا یہ جائز ہے تو ہم اہل سنت اور جماعت نے تو جواز کا فتوہ دیا لیکن اہل دیوبند ہیں جنہوں نے حرام کا فتوہ دیا ہوا ہے وہ آج بھی اسے حرام کہتے ہیں کہ یہ حرام جائز نہیں ہے اب یہ حرام کہتے ہیں تو ان کے جو لوگ تھے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے وہ بینکوں میں پیسہ تو رکھتے ہی تھے سیفٹی کے لیے لیکن اس کا جو انٹرس آتا وہ کہتے ہیں بھے ہم کو نہیں چاہیے تم رہنے دو ہم کو تو صرف اپنی اصل رکم چاہیے تو اب انہوں نے کیا کیا بینک والاوں نے کہ وہ آتا وہ مندروں میں ادھر ادھر یعنی اس طرف چلا گیا دیگر ٹرسٹوں میں گیا کرسچن ٹرسٹوں میں گیا یعنی نون مسلم ٹرسٹوں کے اندر گیا کہ بھئی یہ مندر کے کام آئے گا یا یہ اس کے کام آئے گا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا یا گورنمنٹ نے اسے لے لیا جو بھی ہوا تو وہ ادھر گیا انہوں نے فائدہ اس کا اٹھایا اور یہ بندے نے نہیں لیا اب انہوں نے بھی فتوہ دینا شروع کر دیا وہ کہتے جائز نہیں ہیں لیکن تم چھوڑو مت چھوڑنا حرام ہے بینک میں اس مال کو چھوڑنا حرام ہے یہ فتوہ اب آیا ہے نیا کہتے ہیں کہ وہ لے لو اگر خرچ نہیں کرنا ہے تو تم غریبوں کو دے دو غریبوں میں دے دو لیکن چھوڑو مت اب انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ تو یہ حرام کا فتوہ ہی نہیں اس حدیث پر ہمارا ہمارا لاربا بین المسلم والحربی اب آگے جو لفظ ہے وہ ہے فی دار الحرب دار الحرب میں دار الحرب میں تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں ابھی کہ نہیں پرانے فقہہ سے چلا آرہا ہے مسئلہ ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ دار الحرب کی جو قید لگائی سرکان نے تو یہ دار الحرب کی قید اتفاقی ہے قید اتفاقی یعنی اتفاق سے چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان یعنی کہ دار الحرب میں ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا ہوتا نہیں مسلمان دارالاسلام میں رہتے تھے اور حربی دار الحرب میں رہتے تھے اب اگر کوئی بندہ پہنچ گیا مسلمان دار الحرب میں پہنچا اور وہاں پر اگر یہ معاملہ آیا تو سرکان نے فرمایا دار الحرب میں کسی حربی نے زیادہ دیا تو اس کے ساتھ سود نہیں ہے اس سے کتنا بھی زیادہ لو وہ سود نہیں ہے آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سود دیتے ہیں لیتے تو نہیں ہے لیکن دیتے ہیں حالانکہ دینا حرام ہے دینا حرام اب آپ لون کا مسئلہ لے لیں آپ جب لون لیتے ہیں تو آپ کو سود دینا پڑتا ہے ان سے لینا تو جائز تھا دینا حرام تھا ہمارے مسلمان آج کل کریے رہے کہ دے رہے ہیں لے نہیں رہے لینا جائز ہے دینا حرام ہے تو لون لیتے ہیں لون لینا جائز ہے کس کے لیے وہ میں آپ کو بتا دوں لون لینا یہ جائز ہے اس بڑے بزنس مین کے لیے اس بڑے کاروباری کے لیے یعنی کہ مالدار کے لیے بہت مالدار آدمی ہے لون لینا جائز ہے اس مالدار آدمی کے لیے بہت مالدار ہے اتنا کروڑ پتی آدمی کہ وہ بیس کروڑ کی گاڑی ایسے ایک جھٹکے میں لاکر کھڑا کر سکتا ہے بیس کروڑ کی گاڑی کھڑی کر سکتا ہے لیکن وہ بیس کروڑ کی گاڑی خریدنے کے لیے وہ لون لیتا ہے بینک سے لون لیتا ہے وہ کیوں لون لیتا ہے کہتا ہے اگر بیس کروڑ کی گاڑی خریدوں گا تو انکم ٹیکس انکم ٹیکس کے یعنی کہ حملہ ہوگا اور وہ لوگ چھان بین کریں گے کہاں سے آیا یہ بتاؤ انکم بتاؤ پھلا بتاؤ اور پھر انکم ٹیکس میں زیادہ جائے گا یعنی کہ ہم لون لیں گے تو مثال بینک کو اگر بیس ہزار زیادہ دینا پڑا تو انکم ٹیکس والے کو پچاس ہزار دینا پڑے گا تو کہتا ہے کہ بیس ہزار زیادہ دے دو تیس ہزار تو بچ جائیں گے اس لئے اس کے لئے جائے اسے اسی طرح وہ کاروبار میں اپنا کاروبار یعنی مالدار آدمی وہ خود ہی اپنے پیسوں سے کاروبار کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ لون لیتا ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ لون اس لئے لے رہا ہے کہ انکم ٹیکس سے بچا جائے کہ جب لون لے کر کروں گا تو ٹیکس کا مسئلہ ہے انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں آئے گا خود کا پیسہ لگاؤں گا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آئے گا تو اب یہ سوچتا ہے کہ بینک کو لون میں کچھ زیادہ دینا پڑے گا یعنی دس پرسنٹ زیادہ دینا پڑے گا یا بارہ پرسنٹ زیادہ دینا پڑے گا اور انکم ٹیکس میں تیس پرسنٹ چلا جائے گا یا بیس پرسنٹ چلا جائے گا تو آنٹھ یا پندرہ بیس پرسنٹ میرے بچ جائیں گے اس لئے وہ لون لیتا ہے تو ایسوں کے لئے جائز ہے دوسرا ایسا بندہ جو غریب ہے بالکل غریب ہے یا میڈل کلاس ہے اب یہ بندہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کچھ ضرورت ہے اسے شادی ہے یا مکان بنانا ہے اسے روپیہ چاہیے اور کوئی کرز حسن دینے والا نہیں ہے کرز حسن دینے والا یعنی کہ ویسے تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے مدد مانگے کہ بہت تو مجھے دو میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا لیکن اگر کوئی دینے والا نہ ہو اور آج کل ماحول یہی ہے کیونکہ دیتا نہیں ہے اگر کوئی دینے والا نہ ہو تو پھر وہ بینک سے لون لے کے چلو بھائی یہ ضرورت ہے یا تو بزنس میں یعنی کاروبار اسے شروع کرنا ہے کمانے کے لئے اسے چاہیے ایک گاڑی خریدنے کے لئے اسے لون چاہیے اب ایک بندہ ہے جس کے پاس کار ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ مارکٹ میں ایک نئی کار آئی ہے اور اس کے لئے چلو لون لے کر ابھی اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں کار خرید سکو لیکن شوک ہے نہیں کار خریدنے کا تو اس نے لون لے کر اس کے لئے جائز نہیں ہے یہ تیرے شوک کے لئے لون لینا جائز نہیں کہ تو ویانش پر پیسہ زیادہ دے یہ جائز نہیں ہے لیکن ضرورت ہے بھائی اس کو ٹیمپو خریدنا ہے تاکہ اس سامان ادھر سے ادھر لے جا سکے یا ٹرک خریدنا ہے یا کوئی گاڑی ہی بائیک ہی لینی ہے کہ بائیک میں وہ گھم پھر کر اپنا سامان بیشنا چاہتا جو بھی ہے بہرحال تو وہ کاروبار کے لئے اپنے لئے گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور اس نے لون پر خریدی جائز ہے یہ جائز ہے تو اگر ضرورت ہو تو جائز ہے ورنہ ملا یعنی صرف شوک پورا کرنے کے لئے بھائی ایک پندرہ ہزار کا موبائل ہے کام تو چل ہی رہا ہے کام چل رہا ہے لیکن اس نے سوچا کہ پچپن ہزار والا جو بہت زوردار موبائل آیا ہے لیکن پچپن ہزار تو میرے پاس ہے نہیں تو یہ لون کی سویتہ اچھی اپلبد ہے زیرو پرسنٹ ایم آئی پر مل رہا ہے تو زیرو پرسنٹ ایم آئی پر ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں تو کچھ زیادہ جا نہیں رہا ہے لیکن اگر آپ لیتے ہیں اور اس میں قیمت بڑھتی ہے کہ آپ یعنی کہ آپ نے جب ایم آئی پر لیا تو ہوتا یہ ہے کہ پچپن ہزار کا موبائل آپ کو سانٹ میں پڑے گا تو پانچ توں آپ کے زیادہ گئے تو کہتے ہیں یہ حرام ہے اس لئے کہ تیری ضرورت نہیں تھی تو نے تو اپنے شوق کے لیے کام کیا تو یہ جائز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام فرمایا اور بے کو حلال فرمایا خرید و فروق کو حلال فرمایا یہ آیت نمبر 275 ہی ابھی تک تو تھی اب جو 206 میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ اتفار میں کریں گے وآخر دعوان الحمدللہ بن اسلام علی